موسیقی برفباری کے دن پھر سے شروع ہوئے تھے چمکیلہ کا شوہر دل کی دورہ کی وجہ سے مر گیا تھا چمکیلہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو کہ چمکیلہ کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا چمکیلہ چاہتی تھی کہ میں اس کو خوش رکھ سکوں لیکن ان کی ڈیمانٹس کی وجہ سے چمکیلہ ان کی امیدوں پر پوری نہیں اترتی تھی جس کی وجہ سے چمکیلہ پریشان رہتی تھی چونکہ آج پھر سے برفباری ہو رہی تھی تو چمکیلہ کا بیٹا چمکیلہ سے کہتی ہے ماما ماما مجھے آج سموسے کانی ہے آپ جہاں سی بھی ہو مجھے سموسے لے کر آؤ دیکھیں نہ مجھے کتنی ٹن لگ رہی ہے مجھے آج گرم گرم سموسے کھلا دیں پلیز ماما چمکیلہ اپنے بیٹے کے ان باتوں کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ میں کہاں سے اپنے بیٹے کے لئے سموسے لے کر آؤں وہ اپنے بیٹے کو ناراض بھی نہیں کر سکتی تھی تو اسی لئے یہی وجہ تھی کہ چمکیلہ پریشان رہتی تھی اچھا بیٹا تم فکر نہ کرو میں کہیں سی بھی آپ کے لئے سموسے لے کر آؤں گی چمکیلہ پریشان کری تھی اور سوچتی تھی کہ اگر میرا شہر زندہ ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آخر کار چمکیلہ گر سے باہر سموسے لینے کیلئے چلی ہی جاتی ہے ہیلو بھائی مجھے کچھ سموسے ادار پر دے دیجئے میرا بیٹا بہت بھوکا ہوا ہے مجھے پیسی جب بھی مل جائے گی میں آپ کو دے دوں گی اچھا تم مجھے کہاں سے پیسی دے دوں گی آہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتی میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ کا شہر ہے اور نہ آپ ہی کہیں کام کر رہی ہو تو آپ مجھے کہاں سے پیسی دوں گی آہ معذرت چاہتا ہوں میں آپ کو سموسے نہیں دے سکتا چمکیلہ پھر سے پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرا شہر بھی نہیں رہا میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں اب میں کیا کر سکتی ہوں مجھے کچھ کام بھی اچھی طرح نہیں آتا کہ میں کہیں کر لوں چمکیلہ جب یہ سوچتی ہے تو وہاں سے ان کا ایک پڑوزن تھا وہ چمکیلہ کو دیکھتا ہے اور آ جاتا ہے ارے چمکیلہ تم کی کیا پریشانی ہے یار کیوں ہر وقت اداس رہتی ہو نہیں میں تو پریشان نہیں رہتی بس میرا طبیعت ٹھیک نہیں تھا اسی لئے یار چمکیلہ تمہارا شہر میرا بہت اچھا دوست تھا اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں ہاں جانتی ہوں آپ میرے شہر کا دوست ہو لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں میں پریشان نہیں ہوں چمکیلہ مجھے لگتا ہے آپ سمو سے لینے آئی تھی لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے اس لئے پریشان ہو بس تم فکر نہ کرو میں آپ کے لئے سمو سے خریدوں گا نہیں میں کیسے آپ سے سمو سے لے سکتی ہو یار چمکیلہ کیوں نہیں آخر تم میری پڑوزن ہو اور ویسی بھی تمہارے شہر کا میرے اوپر بہت احسانات ہے اگر میں آپ کے لئے آج سمو سے خرید لوں تو یہ کونسی بڑی بات ہے پھر اس کے بعد چمکیلہ سمو سے لے کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے اچھا پیٹا تم یہ سمو سے کھا لو بڑی مزے کی ہیں اچھا مممہ تم لے آئی سمو سے تینکیو مممہ پھر اس کے بعد چمکیلہ سوچتی ہے کہ میں کب تک اسی طرح زندگی گزاروں گی اور ارادہ کرتی ہے کہ مجھے کالو خان کے پاس ہی جانا ہے اگر ان کے پاس کوئی نوکری ہو تو وہ مجھے دے دے گا اس کے بعد چمکیلہ کالو خان کی طرف روانہ ہو جاتی ہے کالو خان ویسے آپ کو میری کنڈیشن کا پتہ ہی ہوگا میرے شوہر کے انتقال کے بعد میری زندگی مشکل میں پڑی ہوئی ہے کالو خان اگر آپ کے ہاں کوئی نوکری ہو تو پلیز وہ مجھے دے دے یہ آپ کی بہت بڑی محربانی ہوگی میرے اوپر ارے چمکیلہ بہن آپ کی گھر کا یہ حال ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے مجھے اس کے لئے معاف کر دو پلیز اور تم فکر نہ کرو میں آپ کی لئے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا اور جب تک آپ کی گھر کا حالت ٹھیک نہیں ہوا ہو تب تک میں اپنے گھر سے آپ کی گھر کو راشن بجھواتا رہوں گا تم فکر نہ کرو میں ضرور آپ کی لئے کچھ نہ کچھ کروں گا بس آپ کو میرے جواب کا انتظار کرنا ہوگا پھر اس کے بعد کالو خان سوچتا ہے کہ یار اس کی شادی میں کیوں نہ کرواؤں اس کی شوہر کا انتقال تقریباً ایک سال پہلے ہو چکا ہے مجھے اس کی شادی کے بارے میں ہی سوچنا پڑے گا پھر اس کے بعد کالو خان کو ایک دم سے ٹانی کی آدھا جاتی ہیں اور سوچتا ہے کہ اس کی بیوی جوتی وہ بھی ایک سر پہلے ہی مر چکی ہیں اب اگر ٹانی اور چمکیلہ کی شادی ہو جائے تو یہ تو دونوں کے لئے فیدہ مند رہے گا کالو خان ٹانی سے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لئے جانے کا ارادہ کرتا ہے کالو خان تم کو ہمارے ہاں کیسے آنا ہوا یار بس میں نے سوچا کہ میں جاؤں اور ٹانی کا حالہ والی پوچھوں اچھا کالو خان آپ نے تو بہت اچھا کیا آپ کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ویسے ٹانی جی آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے یار کالو خان آپ سے کیا پردہ مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے لیکن اگر اچھی سی رشتہ ہو جائے تب میں ضرور کروں گا شادی لیکن کالو خان آپ کو کیسی میری فکر ہوئی یار ٹانی جی مجھے آپ کے لئے ایک مناسب سا رشتہ مل چکا ہے میں نے سوچا کہ میں جاؤں اور ٹانی سے بات کروں اچھا کالو خان بتاؤنا کون ہے وہ چمکیلہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے نا ٹانی جی میں سوچتا ہوں کہ آپ کی اور چمکیلہ کی شادی ہو جائے آپس میں تمہیں کچھ اتراز تو نہیں ہوگا نا ٹانی جی ویسے میں آپ کو بتا دوں ٹانی جی چمکیلہ بہت اچھی لڑکی ہے یار کالو خان آپ نے تو میری دل کی بات ہی کر دی مجھے بلکل منظور ہے یہ رشتہ اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے اسی بھی مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ اگر آپ ادھر رہنا چاہتی ہیں تو میں ادھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا اور اگر وہ ادھر آکے اپنے بچے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو بلکل وہ بھی مجھے منظور ہے لیکن کالو خان کیا وہ مجھ سے شادی کری گی یار ٹانی جی سچ بتاؤں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں ہے لیکن میں نے سوچا میں پہلے آپ سے ہی پوچھ لوں لیکن آپ کی رائے سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی اب میں ان سے پوچھ کی ہی آپ کو جواب دوں گا کالو خان میں نے آپ سے نکرے کے بارے میں بات کی تھی شادی کے بارے میں میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی تھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو مجھے شادی وادی نہیں کرنی میرا ایک چھٹا سا بیٹا ہے مجھے اس کو پالا ہے یار چمکیلہ میں نے کہہ دیا نہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے بچے سے کوئی پروبلم نہیں ہے پلیز میری بات مان لو وہ بہت اچھا بندہ ہے اور ویسی بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے شوہر کا دوست بھی رہ چکا ہے بس آپ منٹلی تیار رہو باقی جو بھی ہوگا وہ میں خود ہی سنبھالوں گا بس تم تیار رہو شادی کے لیے اور آپ کی طرف سے جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں خود ادا کروں گا بس چمکیلہ اگر آپ کو میرے اوپر بروسہ ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہی ہوگی بس آپ تیاری کرو شادی کی اس کے بعد چمکیلہ کا روخان کی بات مان کر شادی کی لیے راضی ہو جاتی ہیں اور ٹھانی اور چمکیلہ کی شادی ہو جاتی ہیں موسیقی